بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے ایک شہر کا نواب بڑی خوبیوں کا مالک تھا اس کی خوش اخلاقی اور فیاضی کی وجہ سے عوام الناس، مسافر، تاجر، الغرز تمام لوگ خوش تھے اور یہ بادشاہ وقت کا وفدار ساتھی تھا بادشاہ اس پر مکمل اعتماد کرتا تھا اس نواب کے کافی تعداد میں غلام تھے جن کو وہ بیٹوں کی طرح آرام اور زیب و زینت سے رکھتا تھا شاندار زیب و زینت سے عراستہ غلاموں کی ٹولیاں بزار میں گشت کر رہی تھی ایک غریب مفلس کلاس شخص جو بوکھا اور ننگا تھا ان کو دیکھ کر لوگوں سے پوچھنے لگا یہ رئیس زادے کون ہیں جو آپ دینے والے نے کہا یہ ہمارے اس علاقے کے نواب کے نوکر چاکر ہیں وہ یہ سن کر حیران رہ گیا اور آسمان کی طرف مو کر کے کہنے لگا اے خدا اپنے اس بے نواد دبلے پتلے بندے کو دیکھ کے سردی کے مارے میرے داند باج رہے ہیں اور بوک سے میرا برا حال ہو گیا ہے اور اس علاقے کے نواب بندہ پرور کو دیکھ کے اس کے غلام کتنے موٹے تازے خوش پوش اور باعتشام ہیں اور بے فکری سے ادھر ادھر اتراتے پھر رہے ہیں اور پھر کہنے لگا یا اللہ بندہ پروری ہمارے شہر کے اس سخی رئیس سے سیکھ نعوذ باللہ تقدیرِ الائیس سے نواب رئیس کے عروج کا ستارہ زوال پذیر ہو گیا باعتشاہ نے بعض وجوہات کی بنا پر اس کو قید کروا دیا اس کے اموال و املاق کو ضبط کر لیا اور اس کے وفادار ساتھیوں کو شکنجوں میں پھنسا کر نواب کے چھپے ہوئے خزانوں کے متعلق پوچھنے لگا اتنی تکلیفوں کے باوجود رئیس کے کسی غلام نے بھی کوئی بات نہ بتلائی یہ سب کچھ اس مو پھٹ بینوا کے سامنے ہو رہا تھا باعتشاہ نے کہا میں تمہاری زبان اور ہاتھ کٹوار ڈالوں گا تمام غلام خموش رہے اس پر باعتشاہ کے غزب کی آگ اور بڑک اٹھی اور وہ مسلسل کئی دن تک ان پر بے جا سختیاں کرواتا رہا لیکن کیا مجال کہ کسی کی زبان نے اپنے مالک کے متعلق کوئی شکوہ شکایت یا بیت ظاہر کیا ہو یہ دردناک منظر دیکھ کر وہ بینوا شخص بے ہوش ہو گیا عالم بے ہوشی میں اس نے یہ آواز سنی کہ خالق و مالک سے بس زبانی کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کو بندہ پروری کا سبق دینے والے ان غلاموں کی وفداری دیکھ اور بندہ بننے کا سبق بھی ان غلاموں سے سیکھ عزیز دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار حسانات ہیں مگر ہم پھر بھی اس کی شکر گزاری نہیں کرتے اور ہر وقت اس سے شکوا کرتے رہتے ہیں ہم کس قدر حسان فراموش ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ معمولی آزمائشیں انسان ہی کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے بندے کے لیے کیا بہتر ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں اور ہماری اصلاف ذائق کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگہبان